بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین میں نے جس طرح ایک وی لاک کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نئی کمپنیز کو ٹچ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خدارہ ان نصربازوں کے پاس آپ اپنا سرمایہ مت لگائیں یہ لٹیریں ہیں فرادی ہیں بحروپی ہیں یہ نئے نئے نام سے اپنے ہلیے چینج کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں جس طرح دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے دعوے دار نوید اختر تھے وہ باگ کے دبائی بیٹھ گئے انہوں نے ہمارے پر الزام آیت کر دیا کہ ان کو ہم نے آئی فون گفٹ کیا ہے مجھے کسی کال ہے انہوں نے کہا جی نوید اختر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے آپ کو آئی فون اور کچھ پیسے دی ہیں میں نے کہا اس شخص کو اس نصرباز کو اس لٹیرے کو اس فرادیے کو کو میرے سامنے لے کے آؤ تاکہ میں بھی اس سے پوچھوں کہ کس کو آپ نے کیا چیز دیری میرے نام کے اوپر آپ سے تو میں نے کتنی دفعہ آپ کا وہ جو رانہ امران ہے اس نے کتنی سفارشیں کروائیں اور آپ پہلے مجھے خریدنے کی آپ نے کوشش کی جب دال نہیں گلی تو آپ الیگیشنز کے آپ پر آگے آپ نے تو جس سے زمین لی تھی چک بیلی خان روڈ کے اوپر اس کو پیسے نہیں دیئے اس نے آپ کو پکڑوا دیا تھا رمنا میں آپ بیٹھے رہے وہاں پہ آپ نے گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا کے آپ کی وہاں سے جان خلاصی ہوئی تو نوید اختر صاحب ہر شخص نصر باز نہیں ہوتا آپ میں تو نصر بازی کیونکہ میں نے جب پہلے دن آپ کے خلاف پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی فیملی کو بھی موت دکھانے کے قابل نہیں روگے کیونکہ آپ نصر بازی کر رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو اور وہی بات ہوئی لوگوں کا پیسہ اٹھایا آپ دبائی پا کے آپ کے دیگر جو رائٹ اور لیفٹ جو ٹاؤٹ تھے وہ بھی بھی اسلامباد رولپنڈی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ نے دبائی میں بیٹھ کے کہا جی کہ میں وہاں سے بزنس کروں گا تو آپ یہ خیال کیجئے گا کہ دبائی کے لاب بہت سخت ہیں دبائی کے قانون بہت سخت ہیں آپ نصر بازی کریں گے تو انشاءاللہ طائر نصیر وہاں پہ بھی آپ کے پیچھے آئے گا اور یہاں سے جو کچھ کر سکتا ہوا وہ ضرور کرے گا لیکن آپ کو نصر بازی نہیں کرنا دے گا جو الزام لگایا وہ بھی آپ نے ضرور ثابت کرنا ہے پھر جہاں تک بات رہی الصفہ کی الصفہ دیکھ لیں اس کے اوپر ہم پھر لبکشائی کریں گے اس نے بھی ملکتوکیر شہین نے بھی نصر بازی کرنی ہے گلوشتہ وی لاکھ میں نے کیا تھا میک وینچرز کے اوپر اچھا میک وینچرز کے جو چیئرمن بنے ہوئے ہیں جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر بنے ہوئے ہیں جن کا نام سید محسین ہے وہ بھی ماضی میں ایک کمپنی میں رہے اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ معلومات آ رہی ہیں جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز یا وہ بھی مختلف کمپنیز میں رہے پھر ان کے جو سہیل سمیر جن کو بیس ہزار پیا کیش اٹوار ملتا ہے تو وہ کمپنی کے مالک بن بیٹھتے ہیں اب میک وینچرز کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ کچھ اداروں نے اب حرکت کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ میک وینچرز کا بھی کوئی بزنس نہیں ہے وہ کیفے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈرز ڈیولپرز ہیں وہ کہتے ہیں ہماری موٹرز ہیں یعنی کہ وہ کوئی آوٹلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں موٹرز کی پھر وہ کہتے ہیں موٹرز میک میٹ پھر میک سٹور سپر سٹور اور اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں صرف فیس بک آئی ڈی بنا کے صرف ایک پی ڈی ایف بنا کے لوگوں کو سہانے خواب دکھانے کے لیے اور وہ ایپل سٹور کا لوگوں کو جانسہ دے رہے ہیں کہ آپ آئی فون خریدیں دس لاکھ روپے میں پانچ لاکھ نوے ہزار پے کا اور پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پے کا آئی فون سکسٹین پرو میکس پانچ سو بارہ جی بی پی ٹی اپروپ مل رہا ہے مارکیٹ سے ریٹ پتہ کریں اور یہ آپ کو دس لاکھ روپے کا آئی فون دیں گے اور کہیں گے جی کہ ہم آپ کو سال تک اس کے اوپر پرافٹ دیں گے پھر دو ماہ پرافٹ آئے گا اور میگ وینچر والے جو رانہ فیض ہیں اور جو دیگر ان کے سید موسین ہیں اور سہیل سمیر ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے رمضان ہیں عاصف خان ہیں راجہ عبید ہیں اور محمد جویدو جو ریجنل سیلز ملجر ہیں یہ سارے تیتر بیتر ہو جائیں گے یہ تو ہوگی پرانی کمپنی نئی کمپنی جو کراچی بیس ایک کمپنی ہے جس کا نام دا فیچر فور چونز ہے اس کے مالک ہے مدسر خان اور ان کا جو آفیس ہے وہ آفیس نیشنل ہائیوے بن قاسم کراچی میں انہوں نے آفیس بنایا میں تو حیران ہوں آپ ذرا یہ سکرین شارٹ دیکھیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ فیصد پروفٹ کا ڈیلی منتلی کا یعنی کہ تیرہ ہزار پر انویسمنٹ کریں پچھتر پر روز کے یا نوور پر روز کے ملیں گے اور مہانہ انیس سو پچاس سے لے کے تیس سو دوزار تین سو چالیس روپے تک ملیں گے پچاس لاکھ سے انلیمیٹڈ آپ اس پر انویسمنٹ کرتے ہیں جو پچاس لاکھ روپے کے انویسمنٹ کرے گا اس کو مہانہ چوبیس سے اٹھائیس فیصد پروفٹ دیا جائے گا اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو مہانہ آپ کو پچھتر ہزار سے نوہ ہزار روپے پروفٹ دیا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر پچیس سو چوراسی سے چونتیس سو ایکسٹر پے اور اگر تیس لاکھ روپے آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تیس ہزار چھتر سے ستائیس ہزار چھسو بانوے چھے لاکھ سے سات لاکھ بیس ہزار روپے منتلی پروفٹ دیا جائے گا پچاس لاکھ کے اوپر آپ کو تین ہزار اٹھتیس ہزار چار سو ایکسٹر سے چھالیس ہزار ایکسٹر اپن دس لاکھ سے بارہ لاکھ روپے مہانہ پروفٹ دیا جائے گا اب جو مدسر خان صاحب ہیں ان سے میرا سوال ہے آپ صرف یہ بتا دیں کہ اتنی بڑی پروفٹ جنریشن آپ کہاں سے کریں گے کون سا ایسا بزنس ہے اب تو جو اس دفعہ بجٹ پیش ہوئے ہیں اس میں ایف بی آر فائلر اور نون فائلر کا بھی ایک چکر چل پڑا ہے اتنا بڑا مائن ایکسپٹ نہیں کرتا آپ ڈبل شانی ٹرپل شانی آپ بلکہ دس گناہ شاہ بن چکے ہیں اور لوگوں کو اس طرح فراد کا جانسہ دے رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس انویسمنٹ کرے گا آپ ڈیلی اور منتلی پروفٹ دیں گے یہ بتا دیں کہ مہانہ اٹھارہ سے چوبیس فیصد یا پندرہ سے اٹھارہ فیصد جنریٹ آپ کہاں سے کریں گے ٹوٹلی منی روٹیشن ہوگی ناظرین چار پانچ دس بندوں کو دیا جائے گا پھر پی ڈی ایف پھر سکرین شارٹ شیئر کیے جائیں گے کہ اس بندے نے اتنی انویسمنٹ کر دیا ہے فلاں بندے نے اتنی کی تھی اس کو اتنا پرافٹ مل گیا ہے پھر ہوگا کیا ایک ماہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ میکسیمم دو ماہ بعد دو ماہ بعد کے نام سے کوئی کمپنی آئی ہے اس کی بھی مارکیٹ میں آوازیں بہت زیادہ ہیں یہ تمام وہ نوصر باز ہیں ناظرین جو مختلف کمپنیز میں مختلف ناموں کے ساتھ آتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت دیکھ لیں انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا اور اب وہ پابندے سلاسل ان کو معلوم ہے ان کو دو تین سال پانچ سال کے سزا ہوگی اور وہ پھر پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر ایشی ماریں گے یہی صورتحال الہیات گروپ آف کمپنیز کی ہے ان کے انویسٹرز بھی اب دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جب ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے لوگوں کو کہ خدا رہا ان نوصر بازوں کے پاس آپ اپنی جمع پونجی مت رکھوائیں یہ نوصر بازیں لوٹے رہے ہیں اب بار بار میں الہیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان تمام کمیشن ایجنٹوں کو رانہ زہد ہو گیا سمیر جدون ہو گیا عزر حسین ہو گیا جمال خان ہو گیا دیگر جو اور ان کے ٹاؤٹس ہیں ان کو نامزد کریں اپنی درخواست میں ان کے خلاف پرچہ درج کروائیں آپ کی رکم برامد ہو جائے گی اب میک وینچرز ہو گیا دا فیوچر فورچونز والے ہو گے گلوبل والے ہو گے ڈیجیڈل کرنسی والے ہو گے سمارٹ والے ہو گے الہیات والے ہو گے السفہ والے ہو گے یہ تمام نصرباز ہیں انہوں نے آپ کو جو پروفٹ دینا ہے چھ ماہ سال دیں گے اور پھر کہیں گے جی اللہ حافظ کمپنی سکیم کر گیا ہے فراڈ ہو گیا ہے یہی صورتحال دا فیوچر فورچونز والے متصر خان سب بھی کریں گے آپ سے کیونکہ انہوں نے جتنی انویسمنٹ اٹھانی ہے ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اپنے ٹارگیٹ اچیف کریں گے ایک ماہ میں کیا ہے ڈیڑھ ماہ میں کیا یا دو ماہ میں کیا پھر یہ بھاگ جائیں گے ماضی میں کتنے نصرباز آئیں بھاگ گے مستقبل میں کتنے آئیں گے میں نے جس طرح گزشتہ وی لاگ میں کہا تھا کہ ساڑھے تین سو کمپنیز اس حق مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ وہی کمیشن ایجنٹ وہی لٹیرے ان کمپنیز میں بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے بے وقوف بنا رہے ہیں تو خدا رہا جو کمپنی آپ کو انعام کا پروفٹ کا لالج دے آپ اس میں انمیسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ